تیس ستمبر انیس سوٹھاسی کا دن پاکستان کی تاریخ میں جوہم دہشتگردی کی حسد سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا اس دن ہیدر آباد میں پاکستان کی بدترین دہشتگردی کی گئی تیس ستمبر انیس سوٹھاسی کو شام سات اور ساڑھے سات بجے کے دوران مسلح دہشتگردوں کے کئی گروہ مختلف گاڑیوں میں سوار ہو کر ہیدر آباد میں داخل ہوئے اور پورے ہیدر آباد میں پھیل کر معصوم شہریوں پر آدھرنٹے سے زائد رسے تک آزادانہ طور پر اندھاد دن فائرنگ کرتے رہے اور بڑی صفاقی کے ساتھ درسو سے زائد بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر کے فرار ہو گئے اس موقع پر نہ ہی ہیدر آباد کی انتظامیہ اور نہ ہی پولس کا کوئی حلکار موجود تھا اس علمناک ثانی کے روشنی میں یہ بات نہ صرف قابل غور ہے بلکہ ہر محبے وطن پاکستانی کے لیے لمحے فکریہ ہے پاکستان کی تاریخ کی ازبترین دہشتگردی کے موقع پر ہیدر آباد کی انتظامیہ کے آلہ عوضوں پر فائز وہی لوگ تھے جو چودہ دسمبر انیس سو چھاسی کے سانے علی لڑھ کے موقع پر کرایشی ڈسٹکٹ ویسٹ کی انتظامیہ کے آلہ مناسب پر فائز تھے جس وقت مسلح دہشتگرد معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے اس وقت ہیدر آباد کے میئر اور لپٹی میئر ہیدر آباد کی انتظامیہ اور پولیس کے آلہ مناسب پر فائز افراد سے مسلسل رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے مگر نہ تو کمیشنر ہیدر آباد نہ ڈپٹی کمیشنر اور نہ ہی اس اس پی دستیاب ہو سکے سانے کے وقت سے لے کر دوسرے دن تک انتظامیہ کے یہ ذمہ دار افراد کہاں قائب رہے یہ ایک ایسے سوال ہے جس کا جواب ہیدر آباد کے معصوم شہریوں کو آج تک نہیں مل سکا ہیدر آباد کی انتظامیہ کی بے بسی بے حصی یا بی بھکتی کا نتیجہ تھا کہ مسلح دہشتگردوں نے صفہ کانا قتل عام کا بازار گرم کرتے ہوئے گاڑی کھاتا، ہیر آباد، مارکٹ، لشپت روڈ، پریٹ آباد، قلعہ، اسلام آباد اور دیگر کئی علاقوں میں اور لطیف آباد کے تقریباً تمام یونٹوں میں کھلے عام فائرنگ کی اور وحشیانہ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم و بے گناہ شہریوں پر گولیاں برسائیں پورے ہیدر آباد میں لاشیں بکھری پڑی تھی زخمی تڑپ رہے تھے لیکن ان کا پرسانے حال کوئی نہ تھا اس علمناک ثانیہ کے موقع پر بھی ایم کیوں کی خدمت خلق کمیٹی کے رضاکار وہ واحد رضاکار تھے جنہوں نے زخمیوں اور جاں بہا خونے والوں کو اسپتال اور گھروں تک پہنچایا اس علمناک ثانیہ پر ایم کیوں کی مرکزی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس منقد ہوا جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ہیدر آباد کے معصوم شہریوں کے درندہ صفت قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ شہیدوں کے غم میں جوم سوگ منایا جائے گا